مڈ اس کی پر مشلیاں کہاں پائی جاتی ہیں؟ مڈ اس کی پر مشلیاں کیسے پانی کے باہر بھی جندہ رہ سکتی ہیں؟ مڈ اس کی پر مشلیاں پانی کے باہر بل کیوں بناتے ہیں اور کس طرح کا بناتی ہیں؟ ایسے ہی بہت سارے سوالوں کے جواب ہم جانیں گے اس ویڈیو میں نمبر ون مڈ اس کی پر ایک ایسی مشلی ہے جو کی پانی میں بھی رہتی ہے اور پانی سے باہر بھی رہتی ہیں جمین پر چلتی ہے اور پیلوں پر چڑھتی بھی ہے اس وقت مڈ اسکیپر کی تقریبا 32 پرجادیاں پورے دنیا میں پائی جاتی ہیں نمبر 2 ایک مڈ اسکیپر مشلی ہوا میں دو فٹ کی اونچائی تک کوت سکتی ہے مڈ اسکیپر مشلی کی آنکھ میڈھک کی جیسے ہوتی ہے سر کے اوپر موجود بڑی بڑی آنکھ اس مشلی کی سائز 3.75 انچز سے لے کر 10 انچز تک ہوتا ہے نمبر 3 مڈ اسکیپر مشلی اپنے دونوں آنکھوں کو ایک ہی ٹائم میں الگ الگ ڈائریکشن میں گھما سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ مشلی ایک ہی وقت میں پانی کے اوپر بھی اور پانی کے نیچے بھی دیکھ سکتی ہے نمبر 4 بہت سے لوگوں کو یہ گلت فہمی ہے کہ یہ مشلی پانی کے باہر ہوا میں کافی ٹائم تک رہ سکتی ہے صرف اس لیے کہ کوئی اسپیسل آرگن ان کے جسم میں موجود ہوگا جس سے یہ آکسیجن لے سکتے ہوں گے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ مشلی اپنے جسم کی مدد سے اٹموسفیر میں موجود آکسیجن کو اپنے اندر لے سکتی ہے جس سے یہ باہر کافی ٹائم تک رہ سکتی ہے نمبر 5 ان سب چیزوں کے باوجود ایک مڈ اسکیپر مشلی کو ہمیشہ نم ہی رہنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ اگر پانی سے باہر رہتے ہیں تو پانی کے پاس والی جگہ پر ہی رہتے ہیں تاکہ اپنے سریر کو نم بنا سکیں اور نم رکھ سکیں نمبر 6 عام طور پر مڈ اسکیپر مشلی انڈین اوسن اٹلانٹک اوسن اور پیسیفک اوسن کے کوشٹل ایریا میں پائی جاتی ہیں یہ ٹروپیکل وارٹر اور سب ٹروپیکل وارٹر دونوں جگہ پائے جاتے ہیں نمبر 7 مڈ اسکیپر مشلی جب پانی سے باہر رہتی ہے تو مشلی ہونے کے باوجود یہ کافی ایکٹیو رہتی ہے باہر یہ اپنے خوراک بھی تلاس کر لیتی ہے اور ایک دوسرے سے انٹریکٹ بھی کر لیتی ہیں پانی سے باہر والے ایریا میں مڈ اسکیپر بل بنا کر رہتی ہیں عمومن یہ بل وی سیپ میں یو سیپ میں اور جے سیپ میں ہوتا ہے نمبر 8 ان کے دوارہ بنایا گیا بل یہ کئی چیزوں کے خاطر استعمال کرتی ہیں جیسے اپنے آپ کو نم رکھنے کے لیے اس کے علاوہ یہ اپنے انڈے بھی اسی بل میں دیتی ہیں جس سے دوسرے سکاری جانوروں سے اپنے انڈے کو بچا سکے نمبر 9 جیسے باقی دوسرے جیو جندو تیریٹری میں رہنا پسند کرتے ہیں اور اپنی تیریٹری کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہی مڈ اسکیپر مشلی بھی تیریٹری میں ہی رہنا پسند کرتی ہے اور یہ نہیں چاہتی کہ دوسری مڈ اسکیپر مشلیاں ان کے تیریٹری میں آئیں اس لیے یہ اپنے تیریٹری کی باؤنڈری بھی سٹ کرتی ہیں تھوڑا تھوڑا اونچا باؤنڈری بنا کر نمبر 10 مڈ اسکیپر مشلیاں مانسا ہاری ہوتی ہیں یہ دوسری چھوٹی چھوٹی مشلیوں کو کھا جاتے ہیں اس کے علاوہ کیلے مکولے بھی یہ کھاتی ہیں یہ مشلیاں جیادہ دیر تک پانی میں نہیں رہتی کیونکہ ان کو خطرہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ اکثر آپ کو پانی کے سرخیس کے اوپر موجود چھوٹے بڑے پتھر پیڑ کی جڑوں اور پیڑ کے تنوں کے اوپر دیکھنے کو ملتی ہیں تھانکس ٹو آچ مائی ویڈیو